بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مید بان صابر شاکر وفاقی دار اللہ حکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں فروری کا مہینہ ہے یہ ہمارا پڑوسی ملک بھارت جہاں ہمیں اپنا دشمن سمجھتا ہے اور ہمیں کاروائیاں کرتا رہتا ہے اس کے لیے فروری کا مہینہ بہت ہی بھاری ہے انتہائی بھاری اور فروری کا مہینہ شاید اگر کلندر میں نہ ہوں تو بھارت کے لیے بہت زیادہ سکون ملے اس کو لیکن فروری ہے اور اس کی ریزن تین چار معاملات ہیں جس کی وجہ سے بھارت کو فروری ہمیشہ یاد رکھا جائے گا خاص طور پر مودی سرکار کو اور وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی اسی ویڈیو میں بتاؤں گا پھر ایک اور خبر ہے اور وہ ہے ایک اور دھچکہ لگا ہے انڈیا کو اور وہ دھچکہ لگا ہے کہ چائنہ نے مزید علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے چائنہ نے مزید علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے اور انڈیا اور انڈیا کی فوج دیکھتی رہ گئی کچھ نہ کر سکی اور یہ ہم نہیں بتا رہے یہ خود انڈین میڈیا اور انڈیا کے حکام خود بتا رہے ہیں اپنی حکومت کو کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے پھر ایک اور پسپائی اختیار کرنی پڑی اور وہ ہے ہجاب کے سلسلے میں ہجاب کا معاملہ مسکان نے پہلی آواز بلند کی اور وہ پوری دنیا میں پھیل گئی اس کے باوجود کہ وہاں پہ عدالتوں کو دبایا جا رہا ہے بہت کچھ کیا جا رہا ہے اور آزادیہ کیا کہنا چاہیے آزادیہ مذہب نہیں ہے اور آئینی اور قانونی حقوق جو حاصل ہیں وہاں کی تمام شہریوں کو وہ ان کو نہیں دیا جا رہا ہے اور اقلیتوں کی وجہ سے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے لیکن اب ہوا یہ ہے کہ یہ معاملہ پھیلتا جا رہا تھا حالانکہ عدالت میں معاملہ زیر سمات ہے احتجاج ہو رہا ہے دیکھا دیکھی ایک اور مغربی بنگال تک معاملہ پہنچایا جا رہا تھا یہ معاملہ آئیس آئیسا پھیل رہا تھا ہجاب کا کرناٹک میں تو ہوئی رہا ہے مسلم دشمنی اسلاموفوبیا اور اگین میں کہوں گا کہ اسلاموفوبیا کے بارے میں جو کس وقت انڈیا میں صورتحال ہے وہ اب امریکہ اور برطانیہ اور یورپ کے اقتدار کے وانوں میں بھی یہ بات پہنچ چکی ہے اور وہاں کے دانشور آواز اٹھا رہے ہیں نوم چونپس کی جیسے دانشور جو ہیں انہوں نے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اور اپنی حکومت کو بھی اور عالمی برادری کو خاص طور پر جگایا ہے تو پہلے یہ ریاست کرناٹک میں تھا اب یہ معاملہ مغربی بنگال تک پھیلانے کی کوشش کی گئی اور وہاں پہ شہر مرشد آباد وہاں پہ ایک سکول ہیڈ ماسٹر نے بھی ایک آرڈر جاری کر دیا کہ جی آج کے بعد بچیاں ہجاب نہیں لیں گی بلکہ بے ہجاب آئیں گی اور اپنا جو ہے وہ پردہ وردہ جو ہے وہ جو مسلمان بچیاں کرتی ہیں وہ نہیں ہوں گی اور نقاب بھی نہیں ہوگا برکہ بھی نہیں ہوگا عبایہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ وہ ایک عبایہ ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا تو لہٰذا اس کے خلاف اتجاج ہوا اور بھرپور اتجاج کیا گیا اور دیکھا دیکھی وہاں پہ پولیس نے تشدد بھی کیا لٹھی جارج بھی کیا سب کچھ کیا لیکن وہ منتشر نہیں ہو سکا اور بلاخر مسلطل اتجاج کے بعد یہ حکم واپس لینا پڑا یعنی جو ایک چیز ملک کے مختلف علاقوں میں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی تھی اس میں کامیابی نہیں ہوئی اور یہ ایک پہلی دفعہ سپائی ہوئی ہے اور کرناٹک میں یہ معاملہ چل رہا ہے اب دوسری خبر ہے وہ ہے جی کشمیر سے متعلق کی گئی ایک ٹویٹ ملٹائی نیشنل کمپنیوں نے ادھارے یک جہتی کیا پانچ فروری کو اور انہوں نے جب یہ ٹویٹ کیے اور اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تو بھارت اب کیا کر رہا ہے وہاں پہ انتہاب سندھ جو ہیں انہوں نے آوازیں اٹھانا شروع کر دی اتجاج کیا اور ملٹائی نیشنل کمپنیوں کے خلاف بائیک آٹ کا سلسلہ شروع کر دیا اور بہت ساری ملٹائی نیشنل کمپنیوں کا نہ صرف بائیک آٹ کیا بلکہ توڑ پھوڑ بھی کی ان کے شو رومز ان کے دفاتر وہاں پہ بھی گئے اور جو ہمیں اتجاج منایا گیا اس میں کچھ موٹر کا موٹر سارس کمپنیاں ہیں اور کچھ فوڈ چینز ہیں اب مسئلہ یہ ہے معاملہ پھیلا کہاں سے پھیلا یہ ہے کہ جو ملٹائی نیشنل کمپنیز ہیں موٹر سارس ہیں یا فوڈ چینز ہیں وہ پاکستان میں بھی ہیں اس کو مسلمان بھی چلا رہے ہیں اس کو دوسرے مذہب کے لوگ بھی چلا رہے ہیں اور اپنے اپنے مطابق وہ اپنا ایک ادھارے راہے بھی کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ ہر شہری کو حق کریں وہ اپنی رائے کا اظہار دیتا ہے اس پہ اعتراض ہو جاتا ہے کہ کس حد تک جانا چاہیے لیکن یہ ایک ایسا معاملہ تھا اور جو پوری دنیا میں کشمیری برادری ہے اور جو کہ اس وقت پسی ہوئی ہے وہ جہاں جہاں ان کے لوگ بیٹھے تھے یا جو پاکستانی تھے انہوں نے سوشل میڈیا پہ اپنے پرائیویٹ آکاؤنٹ سے یہ آواز اٹھائی اور مقبوضہ وادی کے بارے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آواز اٹھائی پانچ فروری کو اٹھائی اور ابھی مزید آگے ہونی ہے تو یہ چیز بھارت کو پسند نہیں آئی لیکن یہ ہے کہ یہ اب رکے گا نہیں معاملہ سوشل میڈیا ظاہر اعزاد ہے سوشل میڈیا کا ٹول جو بنایا گیا تھا کسی اور مقصد کے تحت اب وہ ٹول انہی کے خلاف استعمال ہو رہا ہے لہٰذا یہ جھگڑا چل رہا ہے وہاں پہ اور یہ اگین یہ ہے کہ تجارتی یہ جو معاشی ہتھیار ہے تجارت کا ہتھیار ہے ٹریٹ کا ہتھیار ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے انڈیا میں اور اس وقت بحث چل رہی ہے ڈیبیٹ چل رہی ہے اور اب ایک نیا قضیہ کھڑا کر دیا گیا ہے کہ جناب جو کمپنیاں ہم وہاں پہ یہ کہا یہ جا رہا ہے بلکہ اس کے پیچھے ریاست پی آ گئی ہے اگری جو بات ہے کہ انڈین گارمنٹ اس کے پیچھے آ کے کھڑی ہو گئی ہے اسی جنگ جویانہ اور انتہاب سندھ سوچ کے ساتھ کہ جناب یہاں پہ جو کمپنیاں ہم ان کو کام نہیں کرنے دیں گے موٹر سائز کمپنیاں اب وہ پاکستان میں بھی ہیں وہ افغانستان میں بھی ہیں وہ سری لنکا پہ بھی ہیں انڈیا میں بھی ہیں پوری دنیا میں آپ کو معلوم ہے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے فوڈ چین اسی طریقے سے پوری دنیا میں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب نہیں اگر ہمارے پاس آنا ہے کیونکہ ہمڑنی بڑی ہے تو پھر یہ کام نہیں ہونا چاہیے تو باہر اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ کام اسی آسانی سے یہ مسئلہ حل ہونے والا ہے نہیں اتجاج کیا جا رہا ہے وہ ہوتا رہے گا اگلی خبر فروری کی طرف آتے ہیں پہلے بھارت کو ایک اور دھشکہ جو لگا ہے وہ ذرا لے لیں دھشکہ یہ لگا ہے کہ لداخ کے مزید علاقوں پہ چین نے قبضہ کر لیا اور نہ صرف قبضہ کر لیا بلکہ وہاں پہ اپنی تعمیرات بھی مکمل کر لیا اور یہ بات کسی اور نے نہیں بتائی بھارت کے میڈیا نے اور بھارتی انٹیلیجنس ذرائع نے اپنی ڈلی گورنمنٹ کو بتائی ہے اور یہ این اس وقت ہوا جہ خبر اس وقت آئی جب قوارڈ کا اجلاس بلائیا گیا اور قوارڈ کو متحرک کرنے کی کوشش کی گئی قوارڈ مین امریکہ آسٹریلیا برطانیہ اور انڈیا چار ملکوں کا ایک اتحاد ہے جو کہ چائنہ کے خلاف بنایا گیا ہے اس قوارڈ کو متحرک کیا گیا تھا کہ ذرا دوبارہ سے ایک کو کرتے ہیں فعال یہ ایک سیاسی اتحاد ہے یہ بات ذہن میں رکھیے کیونکہ جو فوجی اتحاد ہے اس میں سے انڈیا کو انہوں نے نکال دیا ہے ناقابل اعتبار کہ کے اور یہ امریکی حکام کو بتایا گیا ہے پینٹاگون کو بتایا گیا ہے کہ امریکہ انڈیا جو ہے وہ بھارت کا قابل اعتماد پارٹنر نہیں بن سکا اور نہ بن سکتا ہے اس لئے اس پہ زیادہ انحصار کرنے کی ضوط نہیں ہے لیکن قوارڈ ایک بنا ہوا ہے قوارڈ گروپ فور کنٹریز کا تو اس پہ یہ ہوا لیکن اس طرف ایک گروپ کا اجلاس کال کیا گیا ادھر خبر آئی کہ وہ تو مسلسل پیش قدمی کر رہے ہیں چائنہ والے اور چائنی فوج ہے وہ آ رہی ہے اور مزید علاقوں پہ قبضہ کر کے وہاں پہ چینی فوج نے اپنا کنٹرول سنبھال لیا ہے اور وہاں پہ اب مقامی لوگوں کو بھی آنے جانے کی اجازت نہیں ہے ایون جو جانوروں کو بھیڑ بکریوں کے لیے چرایا جاتا تھا جو چروائے لے جاتے ہیں ان کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ اب یہ آپ کا علاقہ نہیں ہے اس طریقے سے چائنہ جو ہے وہ مسلسل آگے بڑھ رہا ہے اور پانچ اگست کا جو معاملہ ہے پانچ اگست انیس کا اس کو وہ انڈو کرتا جا رہا ہے یہ چیزیں مسلسل ہو رہی ہیں اور بھارتی حکام اطراف کر چکے ہیں کہ چین نے ساٹھ سالوں میں اٹھتیس ہزار مربع کلو میٹر علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے یہ رقبہ بنگلہ دیش کے رقبے کے برابر ہے تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ پورا ایک ملک جو ہے منی ملک چائنہ انڈیا سے اب تک لے چکا ہے اور یہ چیز اکنے والی ہے نہیں پروفیسر نوم چومسکی کو ضرور سنیئے جی دانشور امریکی انہوں نے کہا ہے کہ پچیس کروڑ مسلمانوں کو انڈیا کی انتحاب سندی کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑا جا سکتا اور یہ پوسیبل نہیں ہے یہ ہونے نہیں دیا جائے گا دنیا جاگے تو پورا ایک بڑا پاکستان جو ہے پاکستان کی عبادی ہے بائیس کروڑ اور انڈیا میں بسنے والے مسلمانوں کی عبادی ہے پچیس کروڑ تو پچیس کروڑ اور پھر ایک اور ملک اس کے اندر موجود ہے اور وہ ہے سکھوں کا تو یہ سارے چیزیں آہستہ آہستہ آگے بڑھتی جا رہی ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ جو فروری کا مہینہ ہے فروری کا مہینہ بہت ہی سخت گیر تو یہ سلسلہ شروع ہوا تھا چودہ فروری دوہزار انیس چودہ فروری ویسے تو والنٹینڈے لوگ بناتے ہیں اور اس دن انڈیا نے ایک واقعہ ہوا پلواما میں پلواما میں ہوا تھا چودہ فروری دوہزار انیس کو جس میں سب سے زیادہ اب تک کاروائی میں اور خود کچھ حملہ تھا اور اس سارے کا سارا الزام جو ہے وہ پاکستان پر ڈال دیا گیا پاکستان نے بلکل اس کو یکسر مسترد کر دیا وزیراعظم ایران خان نے آ کے قوم سے خطاب کیا اور قوم سے خطاب میں آ کے انہوں نے بڑا واضح طور پر یہ کہا تھا کہ یہ حملہ قطعی طور پر بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں تیار کیا گیا وہیں پہ سب کچھ ہوا اور وہیں پہ سب کچھ ہوا اس سے پاکستان کا کوئی لینا دینا نہیں اس واقعے کے بعد دو لوگوں کی ایک آڈیو بھی آڈیو ویڈیو بھی آ گئی تھی جس میں امیت شاہ اور ایک اور کردار کا نام لیا جا رہا تھا وہ بھی ابھی پرسرار اس کے خلاب یہ بھی کاروائی کی گئی جس نے وہ آڈیو ریلیس کی اور پھر ویڈیو میں آ کے بتایا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے تو وہ ایک پرسرار تھا اور اس کے بعد ثابت ہوا کہ یہ سب کچھ جو ہوا تھا وہ سیاسی فائدے کے لیے کیا گیا تھا نریندر موڈی نے اپنا انتخاب جیتنا تھا یہ سارا کچھ ہونے کے بعد چودہ فروری کے بعد پھر بالا کوٹ پہ حملہ کیا گیا اور بالا کوٹ میں آئے آپ کے ہمارے دوست پڑوسی ملک بھارت کے جہاز اور جہاز آ کے انہوں نے بالا کوٹ میں چھپیس فروری کو یہ کام کیا چودہ فروری کو پلواما ہوا چھپیس فروری کو جنگی تیارے آئے پاکستان کی حدود پھلانگی اور بالا کوٹ میں انہوں نے کہا جی ہم نے ایک کلرم تنظیم کا جو ہے مدرسہ اس کو نشانہ بنایا جبکہ جیسے ہی افائدے پاکستان اور پاک فضائیہ کو انڈیکیشن ہوئی ہمارے تیارے بلند ہوئے تھے فضائیہ میں اور وہ درمیان میں ہی اپنا جو تھا بارود اسلا بارود وہ وہیں پہ پھینک کے چلے گئے تھے ہمارے کوئی دو ایک درخت اور ایک کووہ جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہوئے تھے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا ستائیس فروری کو ہم نے بلکہ کہنا چاہیے کہ چوبیس گھنٹے تھے بھی پہلے پہلے افائدے پاکستان پاک فضائیہ پاک بحریہ انہوں نے جواب دے دیا تھا اور جواب ایسا دیا تھا کہ دنیا نے دیکھا اور اس جواب کے بعد جو ستائیس فروری کو ہوا دو جہاز گرائے ایک پائلٹ گرفتار گواہ سب کچھ اس کے بعد ایک ہیلیکاپٹر نے خود ہی گرا دیا اس کے بعد بھارت کی جو فوجی صلاحیت ہے دفاعی صلاحیت اور حملہ کرنے کی صلاحیت فوجی صلاحیت دنیا نے اس کا جائزہ لیا اور عالمی جائزے کے مطابق بھارت کی جو ہے دفاعی صلاحیت وہ نہ ہونے کے برابر ہے اور وہ پاکستان چائنا تو کیا پاکستان سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے تو فروری کا مہینہ بہت ہی بھاری ہے جی ان کے لیے اور ابھی تک یہ چل رہا ہے تو آج چودہ فروری تھی اس لیے میں نے اس کی مناسبت سے آپ کو بتایا کہ چودہ فروری والنٹائن ڈے انہوں نے منایا اپنے ہی لوگوں کا کبارہ کر کے اور اس کا جواب پھر پاکستان نے دیا تھا ستائیس فروری کو تو یہ صورتحال اب تک چلی آ رہی ہے تو یہ گڑا گڑی کا کھیل نہیں ہے ریاست کو چلانا تو بھارت مسلسل مسائب کا شکار ہے اور چل رہا ہے اجازت بھی اللہ حافظ